اس کمبل کو ہم نے پانی میں سرف کے ساتھ ڈپ کر دی ہے نا ایک بار اسے اس میں سے نکال لیں گے اس کے بعد پھر تازہ پانی اور نیا سرف ڈالیں گے پھر ایک بار اسے اچھے طریقے سے اس میں کنگال لیں گے اور بتاتے ہیں کہ اتنے ہیوی کمبل کو ہم کس طریقے سے برش کرتے ہیں یا پھر کیسے اس کو ڈسٹ آؤٹ کریں گے یہ کمبل دھل گیا ہونا یہ دوپ میں پھیلانے کے لیے ہم لے آئے ہیں اور ایک یہ پیاری سی دری تھی اس کو بھی دھولیا ہے اب تک وہ دوسرے والا کمبل ہم نے پانی میں ڈپ کر کر رکھنا ہے تب تک یہ تو کسی چائے بھی ہے یہ بھی پی لیتے ہیں پی لیتے ہیں مطلب کہ میں پی لیتی ہوں آپ اپنی پیئیں اور سوڑی ہیلپ میں بھی کر دیتی ہوں اس کمبل کو اس دیوار پر لگانے کے لیے چہنے جی اب یہ ایک بڑی اچھی یہ ہاتھ کی بنی ہوئی رضائی ہے یہ والی اس میں دیسی روحی ہے ساری اور یہ ہاتھ سے اس کے یہ نگندے یا جو ٹانکی اس کو کہتے ہیں یہ سارا ہاتھ سے یہ ویل منٹینڈ ہے تو یہ دیکھ رہے ہیں یہاں سے اس کا چھید ہو گیا یہ میری لاپروائی کی وجہ سے ہوا ہے اب میرا یہ کام ہے کہ جس دن خوب تیز کڑک دھوپ لگی ہونا تو پھر اس کو ایک دفعہ اس کے روحی کو نکال کے یہاں سے یہ دیکھیں سب روحی آور ہو رہی ہے اس کو پینجے سے اس کو اچھے سے پینجوا لیں گے اور پھر نئی بھرائی کریں گے یہ جو اوپر والا کور ہے یہ بھی خراب ہو چکا یہ بھی ٹھیک کرنے والا ہے یہ بھی میں نیا کور کروں گی پھر میں اس کی ویڈیو بھی انشاءاللہ اپلوڈ کروں گی بیٹ پر بچانے والی یہ جو شیٹ ہے یہ کسی اچھی وائٹ نکھر کے سامنے آگئی ہے اس پہ کچھ داگ دبے لگے تھے وہ بھی ٹھیک ہو گئے ہیں وہ بھی زمین پر بچانے کی وجہ سے ہی لگے تھے اس کو ایک بار واش آٹ کر کے باہر نکال لیتے ہیں اسے دو تین بار ہم نے اسی طرح کھنگال لیا ہے تب جا کے یہ سفیدی میں آیا ہے بستر اس طرح یہ یوں زور سے دبا کے دھونے سے ساری میل شیل باہر نکل دیا مو بھی پانی لگ جاتا ہے مو والی نہ مخائی ہوتے ہونائے گی دو بھی کپڑے دھوتا جائے اب بھی فی الحال باری آگئی ہے جائے نماز کی اسے بھی پیدے سادہ پانی سے ایک پر اچھے دھولیں گے اور جو اس کی ڈسک گیا رہا ہے وہ ریلیز ہو جائے گی اس میں سے تین ڈسک تو نکلتی ہے نا اب ہم اس کے پر صرف ڈالیں گے اور جھاگ بناتے ہوئے اسے اچھے طریقے سے زوردار ہاتھوں کے ساتھ ڈھولیں گے ماشاءاللہ اچھا ویسے اسی طرح ہوتا ہے چھٹی کے دن میاں صاحب گھر پہ ہوتے ہیں اور بیگمات اپنے اپنے گھر کے کام بڑے بڑے ہے جو مینج نہیں ہو پاتے ان سے وہ اپنے میاں سے کرواتی ہیں اور کچھ میاں اتنے وہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنے گھر کے کاموں میں بلکل بھی اپنی بیگم کی یا اپنی ماں کی یا اپنی بہنوں کی بلکل بھی ہیلپ نہیں کرتے ہیں یہ بہت بری بات ہے آخر وہ بھی گھر پہ رہتے ہیں آخر وہ بھی یہی کمبل لے کے اوڑ کے سوتے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر تو کسا کام مینج کروا دیں گے چلنے جی میرے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ دے تو کرنا کوش نہیں پیچھے ہو میں سکنے پان جاؤں اور جائے نماز میں دھل گئی ہے اس کو بھی لال یہیں پہ لگا دیں جب اوپر جائیں گے نا کمبل لے کے پھر اسے بھی ساف لے جائیں گے اب باری آگئے اسی کمبل کی جسے ہم نے دو بار ساف پانی میں تھنگال دیا جو جی سرف ہو گیا ہے ختم مک گیا جو تو رہے گا ہے لیں جی سرف کی بوٹل ہو رہا ہے لیں گards لیں گards منس겠다 ٹھے پیاری جی سرف ہے ٹھے پیاری لیں گards والد ہمcamp موسیقار ہماری اگر ہم کسی تھاپے سے کسی ڈنڈے سے اس کو دھویں گے نا اس کی جو سب خراب ہو جائے گی بہتر ہے کہ ہم اپنے نرمو ملائم ہاتھوں کی بجائے اپنے تھوگے سے سخت پیروں کے ساتھ اس پر لیپ رائٹ کریں چٹھ کے فکر اس پر واک کریں تو یہ اچھے طریقے سے اس کا جو جتا بھی ہے نا میل کچائد وہ اسی طرح نکلے گی ویڈیو دکھانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ گھر میں اپنے کمبل وغیرہ خود واش کریں کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے ہاں تو کسی محنت ہے تو کسی نہیں اچھی خاصی یہ محنت ضرور ہے اس پر آپ کے پیسوں کے بھی بجت ہے اور دھو بھی کے بعد چھوٹ کے آنے کے لیے کے آنے کے ٹائم کی بجت ہے چلے جی ویڈیو کے لائکن شیئر ضرور کریں اور نیکس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی دکھاؤں گی بلکے کہ دھولنے کے بعد یہ کیسا لگا دکھاؤں گی